جنگلی خرگوش ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت پیاری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ٹانگیں ہیں پتلی پتلی اور لمبی لمبی ٹانگیں ہیں انچی انچی یہ بیسیکلی سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو خرگوش ہے ریبیٹ اور جو ہیر ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ ایک چیز نہیں ہے کچھ لوگ اس کو خرگوش ہی سمجھیں کہ جنگلی کہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ ریبیٹ نہیں ہے یہ ہیر ہے اور ریبیٹ اور ہیر دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ریبیٹ بلکل بھی نہیں ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریبیٹ کافی سارے فرق ہیں دیکھیں آپ جیسے اس کی باڈی شیپ آپ دیکھ لیں اس کی جو فرنٹ لیکس ہیں وہ کتنی انچی ہیں پتلی لمبی لمبی ہیں جبکہ ریبیٹ کی ایسے نہیں صرف ایک بیڈا جس کو موڈیفائی کر کیا گیا ہے وہ لیدہ چیز ہے ریبیٹ کی ایسی ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں بچے آپ کو تین بچے شو ہو رہے ہیں یہ پہلے دن کے بچے ہیں تو دوسرا اس میں ریبیٹ میں یہ فرق بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو بچہ پیداشی طور پہ اس کے بال ہوتے ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ چلتا پھرتا ہے جس طرح کہ ریبیٹ کو ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے آنکھیں بھی باندھ ہوتی ہیں اس کے بال بھی نہیں ہوتے بال آستہ آستہ آتے ہیں اور آنکھیں بھی دس بارہ دنوں تک جا کے کھلتی ہیں اس کا وہ سسٹم نہیں ہے اس کے بچے پیدا ہی طور پہ ان کے بھول ہوتی ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور چلتے پھرتے ہیں یہ جو بچے ہیں یہ تین بچے اس نے دیئے تھے اس فیمیل ہے ہمارے پاس اور ان بچوں کو پالا بھی تھا اور یہ بچے ماشاءاللہ کافی بڑے بھی ہو گئے تو اس طرح کہ ابھی آپ کو یہ بڑی شور ہے تو اس میں یہ بچے تقریباً تقریباً ڈیڑھ مہینے کے ہیں ڈیڑھ پونے دو مہینوں کے اس ویڈیو میں بچے ہیں یہ ان کی ماں ہے تو اس نے بچے پالے تھے ماشاءاللہ لیکن بیڈ لگ ہوئی کہ یہ بچے دو دو مہینے کے ہوکے ایکسپائر ہو گئے ملپال کہتے تھے ٹھیک ٹھاک لیکن انفرشنللی دو مہینے کے ہوکے یہ ایکسپائر ہو گئے اچھا ایک تو فرق ہو گیا ان کی بارڈی شیپ کا دوسرا ان کے بچوں کا فرق ہو گیا اس کے علاوہ یہ دونوں آپس میں کراس بھی نہیں ہو سکتے یعنی کہ یہ سب سے بڑا پروف ہے کہ ان میں کتنا فرق ہے دونوں برکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ریبیٹس اور ہیرز آپس میں کراس نہیں ہو سکتے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اسے جیسے آپس میں کراس نہیں ہو سکتے اب ریبیٹ کی طرح ہیر میں بھی کافی ساری نسلیں پائی جاتی ہیں پاکستان میں تقریباً دو تین نسلیں ہوتی ہیں انڈین ہیر ہو گیا کیپ ہیر ہو گیا یہ نسل بھی انہی دو نسلوں میں سے ہے یہی نسلیں پائی جاتی ہیں ویسے اوارالاوار بہت زیادہ نسلیں پائی جاتی ہیں اس میں کافی قسم کی نسلیں پائی جاتی ہیں مختلف بریٹس ہیں سائزز میں ہیں ایک کلو ڈیڑھ کلو سے لے کے چھے سات کرو تاک وزن والے بھی پائی جاتی ہیں اسے جنگلی خرگوش کا جو وزن ہے وہ کام ہی ہوتا ہے صرف باڈی شیٹ جو ہے وہ دیکھنے میں بہت بڑی لاغری ہوتی ہے ایس کمپیرٹو ریبٹ چونکہ ان کی تانگیں پتلی انشی ہوتیں اس لئے بڑے لاغریت میں باڈی پتلی ہوتی ہے چڑھائی میں کام ہوتی ہے اس لئے لاغ تو بہت بڑے ریتے ہیں لیکن وزن ایس کمپیرٹیلی ریبٹس کام ہوتا ہے یعنی کہ ایک جنگلی خرگوش اگر ریبٹس ڈبل سائز کا بھی لاغ رہا ہو تو بھی اس کا وزن اس سے کم ہو سکتا ہے ویسے ہیوی جنگلی خرگوش بھی ہوتے ہیں چار چار پانچ پانچ کلو والے لیکن وہ بہت کم ہیں کچھ مخاص نسلیں جو پانچ چھے گل تک جاتی ہیں ان میں بھی ہر ہیر نہیں جاتا بلہ وہ کم ہوتا ہے نارولین کا وزن کام ہی ہوتا ہے ویسے ڈپینڈ کرتا ہے مختلف نسلوں بھی کس نسل کا کتنا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کیونکہ باڈی شیپ ریبٹس سے بہت مختلف اور بڑی لاغ رہی ہوتی ہے کیونکہ باڈی پتلی اور ٹانگیں انچی ہوتی ہیں تو آج کی اوڈیگر اتنا ہی کافی آخر میں چھوٹی سی ریکویسٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسلام علیکم اللہ حافظ